بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امریکہ سے تعلق رکھنے والے رائٹ برادران نے ہوائی جہاز کو انیس سو تین میں ایجاد کیا لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ قرآن پندرہ سو سال پہلے ہوائی جہاز کی ایجاد کی پیشین گوئی کر چکا ہے سورہ انام کی آیت نمبر ایک سو پچیس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں ذرا سنیے فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَدُ فِي السَّمَاءِ جس شخص کو اللہ راستے پر ڈالنا چاہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے اور جس کو بے راہ رکھنا چاہے اس کے سینے کو بہت تنگ کر دیتا ہے جیسے کوئی آسمان میں چڑھتا ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب انسان بلندی کی طرف یعنی آسمان میں چڑھتا ہے تو اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے آپ لوگوں کے لیے ایک دلچسپ بات ہوگی کہ پرانے وقتوں میں لوگ یہ خیال کرتے تھے کہ ہم جون جون بلندی کی طرف جائیں ہمیں خوشی کا احساس ہوتا ہے اس کی وجہ کیا تھی ان لوگوں کے نزدیک بلندی کا تصور ہی یہ تھا کہ جیسے ہی وہ کسی پہاڑ پہ چڑھتے ہیں انہیں خوشی ملتی ہے اس میں کچھ شک نہیں کہ پہاڑ پہ چڑھتے ہیں جب تو تازہ ہوا انسان سے ٹکراتی ہے اور اسے اچھا لگتا ہے لیکن ان کے نزدیک بلندی کا سب سے زیادہ تصور ایک پہاڑ تک ہی تھا لیکن قرآن نے یہ کہا کہ ان کے سینے تنگ ہو جاتے ہیں جیسے وہ آسمان میں چڑھتے ہیں پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب ہوائی جہاز ایجاد ہو گیا بعض ہوائی جہاز اتنی بلندی پہ اڑتے ہیں کہ وہاں پہنچ کے آکسیجن کی کمی ہو جاتی ہے اور ان ہوائی جہازوں میں مسنوی طور پر آکسیجن کا انتظام کرنا پڑتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام نے ہوائی جہاز کی ایجاد کی پیش گوئی پندرہ سو سال پہلے کی کیونکہ اس زمانے میں لوگ یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ کوئی آسمان میں بھی چڑھ سکتا ہے ہاں آج میرے اور آپ کے لیے یہ شاید عام سی بات ہے کہ ہوائی جہاز بادلوں سے بھی اوپر پرواز کر رہا ہے ہوائی جہاز چالیس ہزار فٹ کی بلندی پہ پرواز کر رہا ہے لیکن اس زمانے میں کوئی یہ سوچ نہیں سکتا تھا اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن سائنس سے کم از کم پندرہ سو سال پہلے کی باتیں ہمیں بتا چکا ہے اور ابھی بہت سی باتیں ایسی ہیں جو قرآن میں موجود ہیں لیکن سائنس ابھی تک انہیں پا نہیں سکی ہمارا قرآن سائنس سے بہت آگے کے پیغامات ہم تک پہنچا چکا ہے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا تو آپ اس پہ کومنٹ کیجئے گا اس ویڈیو کو شیئر کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب تو ضرور کیجئے گا آپ کا شکریہ